اسلام علیکم جو ہے مجھے آپ لوگ کے ساتھ ایمیج پاکستان لیمیٹڈ اس کا فنڈیمنٹل پلس ریزلٹ انیلیسز کرتے ہیں یہ ایکویٹی آپ کے سامنے 1.2 بلین کی لانگ ٹم لیابیلٹیز ہیں جی آپ کے سامنے اور یہ ہے جی 29 0.29 بلین کی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ کرنڈ لیابیلٹیز ہیں 55 کروڑ بے کی ٹوٹل لیابیلٹیز بنتی ہیں 85 کروڑ بے کی کرنڈ ٹیسرز ہیں 1.2 بلین کے 0.83 بلین کی کوئک ایسرز بنتے ہیں 0.38 بلین کے اور ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو اگر دیکھیں تو 0.70 ہے کرنٹ ریشو 2.18 ہے کوئک ریشو ہے جی 0.68 تو اگر ہم اوورال دیکھیں ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کافی اچھی ہے کرنٹ ریشو بھی اچھی ہے کوئک ریشو تھوڑی سی پور ہے تو اگر ہم اس کا فنڈیمنٹل ریزلٹ انیلیسز کریں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انہوں نے ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ ابھی یہی ڈیٹ ایکس ہو کر اوپن ہو چکا ہے ایک روپیہ ڈیویڈنٹ تھا جی اس کا ریویڈیو ان کا 148% انکریز ہوا ہے 1 بلین ہو گیا لازٹ یئر صرف 40 کروڑ روپیہ تھا اور اگر اس کی کوسٹ آف سیلز کی بات کریں تو وہ انکریز ہوئی ہے جی پرسنٹیج کے اتبار سے 9.1% اور اگر ہم اس کی بات کریں ڈسٹریبیوشن اور سیلنگ کاؤسٹ وہ بھی آپ وہ بسیکلی پرسنٹیج کے اتبار سے کم ہوئی ہے جی تین اشاریہ چار صفر پرسنٹ کم ہی ہوئی ہے ایڈمنیسٹریٹیو ایڈ جنرل ایکسپنسز بھی کم ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کریں اور یہ اس میں ٹھیک تھاک مارجن ہے جی پرسنٹیج کے اتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس میں مارجن ہے دو اشاریہ پانچ پرسنٹ کمی ہوئی ہے ادر انکم ان کی ارموست سیم ہے پرسنٹیج کے اتبار سے فیننس کاؤسٹ ان کی ہاف رہ گئی ہے اور ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ اس میں کمی ہوئی ہے ادر چارجز تھوڑے سے بڑے ہیں سیفر پائنٹ تری پرسنٹ اگر ہم بات کریں پروفٹ آفٹر ٹیکس تو پروفٹ آفٹر ٹیکس میں ساڑھے گیارہ پرسنٹ کی ریشو آ رہی ہے جبکہ لاسٹ ایئر ساڑھے پانچ پرسنٹ تھی تقریباً چھ پرسنٹ نیٹ پروفٹ پرسنٹ ایج کے اتبار سے اضافہ ہوا ہے اور یہ اماؤنٹ نو کروڑ روپیہ بنتی ہے اضافہ ہوا ہے جو لاسٹ ایئر ان کا جو نیٹ پروفٹ تھا دو کروڑ چوہیس لاک روپیہ تھا اب ہے جی گیارہ کروڑ پچاس لاک روپیہ تو گیارہ کروڑ اکامل لاک تو اوورال نو کروڑ روپیہ اضافہ ہوا ہے اگر پرسنٹ ایج کے اتبار سے آپ کو بتا دی ہے پانچ شہر یا نو پرسنٹ کے حساب سے انکریز دیکھنے کو ارننگ پر شیر دو روپیہ کی ہے جی اور لازٹ یر صفر پوائنٹ تری لائن روپیز کی تھی ڈیڑھ روپیہ تقریبا اضافہ ہوا ہے آپ کا یہ ارننگ پر شیر میں جو کہ فور ٹائم بڑھتا ہے تقریبا اور ٹارگٹ پرائز اس کی ہم رکھ سکتے ہیں جی تیس سے بتیس روپیے اور انکریز کی بڑی بجا یہ ہے کہ انہوں نے آن لائن جو اپنا سیٹ اپ بنایا آن لائن سیلز کو انہوں نے کافی فوکس کیا ہے اس کے علاوہ یہ اب ریسٹلی دس جون دو زار اکیس کو مطلب فنانچل یئر کلوز ہونے سے کچھ عرصہ پہلے بھی اس دن پہلے ان کا ایمازون پہ یوکی یو ایس اور کینیڈا کے لیے یہ سیلر بن چکے ہیں اور ریسٹلی ہوئی ہے سیپٹیمبر میں اس کے علاوہ کمپنی نے 75% رائٹ ایشو کیے تھے پندرہ روپے کے اعتبار سے اور رائٹ جو ہے فلی سبسکرائب ہو چکے ہیں اور وہ اب اس کو انویسٹ کر کے اپنی پروڈکشن کپیسٹی اور ریٹیل آؤٹلیٹ کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں یہ مین ان کا بزنس ہے یا پرپس ہے اور آرڈی بھی ان کی کچھ شہروں میں ریٹیل آؤٹلیٹ چل رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ کمپنی دیکھا جائے تو گروہ اس میں نظر آرہی ہے اس کی سیلز میں امبرو ہو رہی ہے انہوں نے دوسرے بھی کافی سارے کٹرول کیے ہیں اور اس کی اگر ہم بات کریں یہ فنڈامنٹلی تو فنڈامنٹلی بھی کمپنی مناسب کمپنی ہے ہاں ایک ہوتا ہے سمال سائز کمپنی ہوتی ہیں میڈیم سائز کمپنی ہوتی ہیں یہ میڈیم سائز میں فال کر رہی ہے یہ لارڈ سکیل کمپنی میں ابھی تک فال نہیں کرتی اور کپٹل بھی جو ہے اگر ہم بات کریں وہ بھی بہت زیادہ وسیع ریز نہیں ہے مناسب سی ان کی ایکویٹی اور وہ ہے لیکن اوور آل یہ کمپنی گروت کے پائنٹ سے ایک مناسب کمپنی لگ رہی ہے شیئر اول ڈنگ پیٹرن دیکھ لیتے ہے ڈائریکٹرز اور اسوسییٹڈ کمپنی کے پاس تیس پرسنٹ ہے شورس کے پاس سفر اشاریہ چھ پرسنٹ ہے مداربہ کے پاس تقریبا تین پرسنٹ ہے جنرل پبلک کے پاس تقریبا 69 پرسنٹ ہے انویسٹمنٹ کمپنی اور جوئنٹ کمپنی جوئنٹ سٹاک کمپنی ان کے پاس سوہ سات پرسنٹ کے قریب شیئرز ہیں تو بارال یہ کوئی بائنگ سیلنگ کال ہرگز نہیں ہے آپ اپنے حساب سے اپنا رسک ریوارڈ سارا سیٹ کرتے ہوئے اور اس کے اپنی انٹری ایگزٹ پلان کر سکتے ہیں یہ کوئی بائنگ سیلنگ کال ہرگز نہیں ہے میں نے آپ سے اپنا